مووی شروع ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایلین نے جان کو پوری طرح سے ڈامج کر دیا ہے اب ہم ایک سکول کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر بہت نل بچے ہوتے ہیں اور انہیں کچھ نہیں آتا ہوتا سکول انہیں ایک ایسی کلاس میں بیج دیتا ہے جہاں پر صرف اور صرف لوزرز تھے سب لوگ ان کی عرقتوں کی وجہ سے تنگ تھے اور ان کا مزاق بنایا کرتے تھے ایون انہیں اسکول میں بھی پڑھنے کی اجازت نہیں تھی اور پہاڑ کے پاس ایک پرانا سا رومن کا کلاس روم تھا ان کا ٹیشئر کون ہے یہ جان کے آپ حیران رہ جائیں گے کیونکہ یہ وہی ایلین ہے جس نے جان کو تباہ کیا ہے اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ وہ ایلین ان کا ٹیشئر کیوں ہے دراصل اس ایلین نے ان سکول والوں کے ساتھ کانٹریکٹ کیا تھا کہ میں بچوں کو ایک سال تک پڑھاؤں گا وہ سکول والوں سے کہتا ہے کہ اگر آپ کا کہنا ہے کہ بچے بہت شرارتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک سال کے اندر اندر مجھے بھی باہر نکال ماریں لیکن میں بھی آپ سے بادہ کرتا ہوں کہ میں ان کو کوئی جوٹ نہیں پہنچا ہوں گا اگر یہ لوگ مجھے مار سکیں یا آپ کلاس روم سے باہر نکال سکیں تو میں ہمیشہ کے لئے چلا جاؤں گا اس کے علاقہ اس کلاس کا ایک اسسسٹنٹ ٹیشئر بھی ہوتا ہے جو کہ اس کلاس کو ٹرین کیا کرتا تھا وہ ایک بہت اچھا سولجر بھی تھا وہ اگر بھی کلاس کو سمجھاتا ہے کہ تم لوگوں کا کام اس ایلین کو مارنا ہے یہ ایلین بہت پاورفل ہے اور تم لوگوں کا دشمن ہے تم لوگ کبھی بھی اس پر ترس مت کھانا تم لوگوں کو جلد سے جلد اسے یہاں سے بیچنا ہوگا تاکہ ہم اپنی دنیا کو بچا سکیں اور جو اسے مار ڈالے گا یا اس دنیا سے باہر نکال دے گا اسے ٹین میلین وان ملیں گے اسیسٹنٹ ڈیشر بتاتا ہے کہ اس کے بھاگنے کے سپیڈ بہت زیادہ ہے اور تم لوگ کبھی بھی اس کو پگر پاؤ گے لیکن تم لوگ پھر بھی اپنی بیسٹ ٹرائے دینا اس سولجر یعنی اسیسٹنٹ ڈیشر کے پاس ایک باکس بھی ہوتا ہے جس میں بہت ایڈوانس ویپنز تھے لیکن اس ایلین کو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑھتا وہ ہستا ہے اور گن اٹھا کر اپنے ہی ٹینٹیکل کو شوٹ کر لیتا ہے ریگرو کر جاتے تھے لیکن اس کی وجہ سے اس کو ایک نقصان بھی ہے کہ جتنی وہ پاور لگائے گا اپنے باڈی پارٹس ریگرو کرنے میں اتنی اس کی سپیڈ میں کم ہی آتی جائے گی اب نیسٹ اس سب سٹوڈنٹس کا اس ایلین ٹیچر کے ساتھ پہلا دن تھا اور وہ سب اپنے اپنے طریقے سے اس کو شوٹ کرنے لگتے ہیں لیکن کوئی بھی بلٹ اس ایلین ٹیچر کو ہیٹ نہیں کر پاتی اسی کلاس کے لیے کرمنٹ ایک بہت اچھی ایسیسن بیہار کرتی ہے جو کہ بہت اچھی نشانباز بھی تھی اسی کلاس میں ایک لڑکا ناگی صاحبی تھا وہ اپنی ڈائیری میں اس ایلین ٹیچر کے بارے میں کچھ نگوش لکھتا ہی رہتا تھا جس کی ہیلپ سے وہی تھی ان اس ایلین ٹیچر کو مار سکیں لیکن تب ہی اس کے پاس کچھ لڑکے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پلان میں شامل ہو جاؤ ہم اسے مل کر ماریں گے اب وہ اسے ایک چاکو دے کر اس ایلین کے پاس بھیجتے ہیں وہ جیسے اس ایلین کے پاس جاتا ہے اور اسے سٹیپ کرنے والا ہوتا ہے تو وہ ایلین اس کے پاس کرنیٹ دیکھ لیتا ہے اور اسی چکر میں وہ کرنیٹ بلاس ہو جاتا ہے ایسے لگ رہا تھا جیسے ایلین مر گیا ہو وہ لڑکے بھی کافے کچھ تھے کہ اب ہمیں پیسے ملیں گے لیکن تب ہی وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ناگی ساکر پر ایک عجیب سی کافرنگ ہے اور اسے بلاس کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا وہ ابھی اس کافرنگ کو دیکھ رہی ہوتے ہیں کہ تب ہی انہیں ایلین ٹیچر نزل آتا ہے یعنی وہ مرا نہیں تھا ایک فیکری کافرنگ بھی اسی ایلین کی سکن تھی جو کہ وہ ہر سال شیٹ کیا کرتا تھا وہ بہت غصے میں ہوتا ہے اور اس کا سکن کلر بدلنے لگتا ہے وہ بچوں سے کہتا ہے کہ ہمارے ایکریمنٹ میں شامل تھا وہ تم نے نہیں کیا تمہیں صرف گل سے شوٹ کرنا لاؤ تھا لیکن تم نے کرنیک استعمال کر کے بہت غلط کیا اگر تم لوگوں نے دوبارہ ایسا کیا تو میں تمہیں تو کچھ نہیں کہوں گا لیکن تم لوگوں کے گھر والا میں سے کسی کو ضرور نقصان پہنچا سکوں گا اور یاد رکھنا میں ایسا کروں گا بھی پھر اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کلاس کے بچے اس ایلین ٹیچر کو ایک نیٹ میں بسا کر اسے شوٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ایلین ٹیچر وہاں پر بھی ان کا نشانہ لگنے نہیں دے رہا ہوتا اسیسٹنٹ ٹیچر یہ سب وہاں پر کھڑا دیکھ رہا تھا اور تب ہی وہاں پر ایک نیا سٹوڈنٹ آتا ہے ویسے تو وہ بہت اچھا سٹوڈنٹ تھا لیکن کسی لڑائی کی وجہ سے اسے یہاں پر بھیج دیا گیا وہ سیدھا اس ایلین ٹیچر کے پاس جاتا ہے اور اسے ہینڈ چیک کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے ایلین بھی اپنا ہاتھ اسے ملانے کے لیے آگے کر لیتا ہے لیکن اس کے ٹینٹیکل زخمی ہو جاتے ہیں کیونکہ اس ٹیچر نے اپنے ہاتھ میں کچھ پلیئرز لگائے ہوئے تھے یہ وہ پہلا لڑکا تھا جو کہ اس ایلین کو چھوٹ پہنچانے میں کامیاب ہو سکا یعنی یہ واقعی کافی بریلینٹ تھا دن گزرتے گئے اور وہ روز نئی ترینکوں سے اس ٹیچر کو ماننے کی کوشش کرتا تھا لیکن اسے کچھ بھی نہ ہوتا اب ایک دن میں اس جگہ پر بیٹھا ہوتا ہے اور ناگی صاحبی وہاں پر ہوتا ہے ناگی صاحب سے پوچھتا ہے کہ تمہیں یہاں پر کیوں بھیجا گیا تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں بہت بریلینٹ شرنٹ ہوا کرتا تھا میری کلاس ٹیچر بھی مجھے بہت پسند کیا کرتے تھے لیکن ایک دن میں نے دیکھا کہ میری کلاس کا ایک بچہ آپ کی کلاس کے بچے کو بہت بری طرح مارا ہے میں نے اس بچے کو بچانے کیلئے اپنی کلاس کے بچے کے ساتھ لڑائی کی اور مجھے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا گیا وہ مزید بتاتا ہے کہ کسی نے میری بات کا یقین نہیں کیا اور مجھے فائٹر سمجھا گیا ایونگ بھی ایک کلاس ٹیچر نے بھی مجھے سپورٹ نہیں کیا وہ کہتا ہے کہ اس وجہ سے میرا بہت ڈل ٹوٹا اور ہمیں ٹیچر کی بھی رسپیکٹ نہیں کرتا اور اسی لیے مجھے یہاں بھیج دیا گیا ہے ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں یہ دبی وہاں پر وہ ایلین ٹیچر آ جاتا ہے وہ بریلینٹ سٹوٹنٹ اسے پوچھتا ہے کہ کیا آپ اچھے ٹیچر کی طرح ہیں جو کہ مشکل وقت میں بچوں کا ساتھ دیتے ہیں یا پورے ٹیچر کی طرح جو ان کا کبھی بھی کہیں بھی خیال نہیں رکھتے یہ کہتے ہیں وہ پہاڑ سے نیچے چرمپ لگا دیتا ہے اس کے آدمی ایک گن بھی تھی جیسے وہ اس ایلین ٹیچر کو شوٹ کرنے والا تھا ایلین ٹیچر بھی فوراں سے اس کے پیچھے کوچھ جاتا ہے اور اپنی فارم بدل کر ایک ویب بنا لیتا ہے جو کہ اس کھائے کے چاروں طرف چھوٹ گیا تھا وہ بریلین ٹیچر اس پر گر جاتا ہے وہ ایلین ٹیچر سے کہتا ہے کہ واہ آپ تو بڑے اچھے ٹیچر نکلے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کو جب چاند تباہ ہوا دو ماں گزر چکے ہیں لیکن گرمنٹ ابھی تک کچھ بھی نہیں کر پائی ہے یہ ایلین ٹیچر اس وقت جیپین میں رہ رہا تھا اور اس کو روکنے کے لیے یا مارنے کے لیے دوسرے ملک جیپین پر مسائل بھیج رہے تھے لیکن یہ ایلین ٹیچر اور سب مسائل کو خود روک لیتا ہے دوسری طرف ہم اس سولجر کو دیکھتے ہیں یعنی اسی اسسٹنٹ ٹیچر کو جو کیارمی چیز سے باتیں کر رہا ہوتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ اس کلاس کے بچے ابھی اتنے بھی بہادر نہیں ہوئے کہ اس کا ملکہ مقابلہ کر سکیں تو میں ان کی کلاس میں ایک اور سٹوڈنٹ بھیج رہا ہوں گل اب اگلی تین ہم اسٹوڈنٹ کو اس کلاس روم میں دیکھتے ہیں لیکن وہ انسان نہیں ایک روبوٹک انٹیلیشنز تھی جو کہ ایک بوکس میں تھی اور اس کے ساتھ کافی ویپنز بھی اٹیشت ہے وہ اسپیشلی اسی ایلین ٹیچر کو مانے کے لیے ڈیسائن کی گئی تھی جیسے یہ کلاس شروع ہوتی ہے اور وہ ایلین ٹیچر اس کے سامنے آتا ہے تو اب بینا کچھ سوچے سمجھے فور ان فائرن سٹارٹ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے دوسرے بچے اپنے چیرز کے نیچے چھپ جاتے ہیں کہ کہیں گولی انہیں نہ لگ جائے سب سٹوڈنٹ کو بہت غصہ آتا ہے کہ جب ہمیں جو ایک کام دیا گیا ہے اور ہم اس کو کر تو رہے ہیں تو پھر اس روبوٹ کو کیوں ہائر کیا گیا ہے جس سے ہماری شان کو بھی خطرہ ہے تو وہ اس کو چین سے بان دیتے ہیں اس کے بعد بہی ایلین ٹیچر اس روبوٹک انٹیلیجنس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تم نے آتے ساتھ اتنا حصہ کیا اور بچے بھی تم سے ڈر گئے اگر تو تم مجھے واقعی مارنا چاہتی ہو تو کیا تم نے کبھی سنا ہے کہ اتفاق میں برکت ہے تم پہلے ان سب سٹوڈنٹ سے دوستی کرو اور پھر مجھے ملت در مارنا ہو سکتا ہے کہ تم اس میں کامیاب بھی ہو جاؤ اب اگلی سبہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روبوٹک انٹیلیجنس ہر بچے کے سیل فون میں ایک میسیج بھیجتی ہیں جس کو دیکھنے کے بعد سب بچے اس روبوٹک انٹیلیجنس کو کافی اچھا سمجھتے ہیں اور ان میں آہستہ آہستہ دوستی ہو جاتی ہے اب اگلی دن کلاسٹ آٹ ہوتی ہے اور ہم ایک اور نئے سٹوڈنٹ کو دیکھتے ہیں وہ بار بار یہی کہہ جا رہا تھا کہ میں بہت سٹرونگ ہوں بہت سٹرونگ ہوں اور تبھی اس کا منٹور یعنی ٹرینر بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اسے بہت اچھی ٹرین ٹرین کیا ہے اور تبھی وہ نئے سٹوڈنٹ بولے لگتا ہے کہ یہ ایلین ٹیچر میرا بھائی ہے کیونکہ ہمارا خون ہی ایک ہے لیکن میں پھر بھی اسے مار دوں گا یہ پروف کرنے کے لیے کہ میں ساتھا سٹرونگ ہوں اب کلاس میں ان دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور اس نئے سٹوڈنٹ کے بھی ٹینٹیکلز نکل آتے ہیں جسے دیکھ کر وہ ایلین ٹیچر کافی ایران ہوتا ہے ان دونوں میں کافی ہیوز فائٹ ہوتی ہے لیکن تبھی ایلین ٹیچر اس کے ٹینٹیکلز کو انچورٹ کر دیتا ہے لیکن تبھی وہاں پر اس نئے سٹوڈنٹ کا ٹرینر آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہار نہیں مانو گے تمہیں دوبارہ سے خود کو تیار کرنا ہوگا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سٹوڈنٹ سوسیلین ٹیچر کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کو ہماری کلاس میں کیوں بھیجا گیا تو وہ کہتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا لیکن اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ میں یہاں دنیا کو تباہ کرنے آیا تھا اس سے پہلے اگر تم لوگ مجھے مار دو تو تم لوگ جی چاہو گے لیکن اگر اس سے پہلے میں نے تمہیں مار دیا یا ہرا دیا تو میں جی چاہوں گھر دنیا کو تباہ کر دوں گا وہ سٹوڈنٹ سے کہتا ہے کہ تم لوگ پورا ہفتہ میرے ساتھ رہو اور میں تم لوگوں کو ریننگ دیا کروں گا وہ اتنا صدا پاورفل تھا اور اس کی اتنی زیادہ سپیٹ تھی کہ وہ ہر ایک بچے کے پاس جا کے باری باری اسے پڑھا رہا تھا اور وہ بھی ایٹ اٹائن دوسری طرف کرمنٹ اس کلاس کی ریپورٹ شکری ہوتی ہے تو اسے اس کلاس میں کوئی بہتری نظر نہیں آتی تو وہ پہلے اسسٹنٹ ڈیچر یعنی سولڈر کے جگہ کوئی دوسرا سولڈر بھیجتی ہے اب وہ سولڈر کو انسٹریڈنٹس کو ٹریننگ دیتا ہوا دکھایا جاتا ہے کہ تبھی ٹریننگ کے طرح نکلر کی کرش آتی اور وہ کہتی ہے کہ میں اور نہیں کر سکتی تو وہ سولڈر اسے پنچ کرنے لگتا ہے کہ اٹھو تمہیں ایک کرنا ہوگا تبھی وہاں پر ان کا پہلا ٹرینر آتا ہے اور دوسری ٹرینر کا ہاتھ پکڑ کر روک لیتا ہے تو دوسری ٹرینر اسے کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا خاص بندہ ہے جو مجھے ہرا سکے تو بھیجو اسے میں بنا کچھ کہیاں سے چلے جاؤں گا وہ پرانا سولڈر نا کی ساپی ٹرس کیا کرتا تھا تو وہ اسے چوز کرتا ہے کہ تم اس سے لڑو گے اسے ایک چاکو دیا جاتا ہے کہ اس سے اسے سٹیپ کرنا ہے وہ پہلے تو بہت خبر آتا ہے لیکن کہتا ہے کہ ایک چیالنج ہی تو ہے اب ان دولوں کی فائٹ سٹارٹ ہوتی ہے اور وہ جلدی سے اس دوسری ٹرینر کو کرا کر اس کی گردن پر چاکو رکھ لیتا ہے جب دوسری ٹرینر کو یہ بات فیل ہوتی ہے کہ وہ ہار چکا ہے تو وہ اس بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ من سے دوبارہ لڑو لیکن نا کیسا اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تو وہ رینر خصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے سب کی سبسٹریڈنٹس اسے بہت شیئر کر رہے تھے کہ تم نے کر دکھایا اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سولجر یعنی پرانا اسسٹنٹ ٹیچر اس ایلین ٹیچر سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ ویسے تو نا کیسا لوسرز کی کلاس میں ہے لیکن ہے بہت بریلینٹ اس میں بہت ساری ایبیلیٹیز ہیں وہ ایک اچھا اسیسن بن سکتا ہے یعنی لڑائی کرنے والا اگلی دن ہم دیکھتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے اگلی دن ہم دیکھتے ہیں کہ جب کلاس شروع ہوتی ہے تو سب سٹریڈنٹس کہتے ہیں کہ ہم بہت بور ہو رہے ہیں ہم کبھی نہیں پر پائیں گے اور نہ ہی کبھی اس ایلین کو مار پائیں گے لیکن ساتھ ان کے ذہن میں بات آتی ہے کہ اگر ہم نے اسے ہرا دیا تو ہمیں اتنے سطح پیسے ملیں گے جس سے ہماری زندگی بدل سکے وہ اسیسنٹ جو کر میں نہائی کی ہوئی تھی ایلین اسے کہتے ہیں کہ کیا تم مجھ پہ ایک ہی بار کر کے پیچھے ہر جاؤ گی کیا تمہارا کوئی دوسرا پلان نہیں ہوگا یہاں تمہارے پاس کوئی اور ویپن نہیں ہوگا جس سے تم ازما کر مجھے مار سکو وہ ٹرینر سے بھی سیم سوال پوچھتا ہے تو ٹرینر اسے کہتا ہے کہ نہیں اچھا اساسنٹ وہ ہوتا ہے جو کبھی ہار نہ مانے اور دوسری بار پر لڑے تو وہ ایلین ٹیجر کہتا ہے کہ بس یہ ہی مجھے سننا تھا اور تم لوگ اپنا دوسرا پلان بھی ریڈی رکھنا کیونکہ میرا بھی کچھ پتہ نہیں میں کب یہاں سے بھاگ جاؤں لیکن تمہیں تو مجھے ہرانا ہے نا وہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں مجھ پہ یقین نہیں آرہا تو میں ابھی ایک کام کر کے دکھاتا ہوں وہ فورین سے سپیس میں جاتا ہے اور وہاں سے ایک سیٹلائٹ سمین کے کراؤن میں دے مارتا ہے یعنی اس سکول کے کراؤن میں اور وہ پلاسٹ ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں اسی طرح دنیا کو بھی ڈیمیج کر کے ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا لیکن میں تم لوگوں کو ایک چانس دے سکتا ہوں آگے فائنل ایکسیمز آ رہے ہیں اور جو اس میں اچھے مارک لے کر ٹاپ کرے گا اسے میں یہ موقع دوں گا کہ وہ میری ایک ٹینٹیکل کو شوٹ کر سکے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میری ٹینٹیکل کو شوٹ کرنے سے میری سپیٹ کم ہو جائے گی تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ آپ مجھے مار سکیں اس بات کو سن کے سارے سٹوڈنس کافی ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم نے اچھے مارک لے لیے تو ہم اس کو شوٹ کر سکیں گے اور اسے ہرا سکیں گے اب وہ ایلین ٹیچر ایکسیمز میں بھی ان کی بہت مدد کرتا ہے انہیں اپنے ساتھ سپیس میں بھی لے کے جاتا ہے اور پورے دنیا بھی گھوماتا ہے تو فائنل ایکسیمز کا ریزرٹ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ چھے بچوں نے ٹاپ کیا ہے سب بچے کافی خوش ہو جاتے ہیں کہ چھے ہی ٹاپرز ہیں اور اس کے ٹینٹیکلز پیچھے ہیں ہم اس کے سارے ٹینٹیکلز کو شوٹ کر دیں گے تاکہ اس کی سپیڈ بہت کم ہو جائے اور ہم جیت جائیں وہ سب اس کے لیے بہت تیاری کرتے ہیں اور اب وہ دن بھی آ چکا تھا جب اس ایلین ٹیچر کو ان لوگوں نے شوٹ کرنا تھا تو وہ اسے پان دیتے ہیں اور ایک ایک کر کے اس کا ٹینٹیکل شوٹ کرتے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کو سٹوڈنٹس اس پر پانی میں پھینک رہے تھے اس کی وجہ سے اس کی بوڈی سویل ہو جاتی ہے اور پھر وہ ایلین ٹیچر پاہ سے غائب ہو جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا سر ایک گلاس میں بند ہو چکا ہے اور پورے ایک دن یعنی 24 آورز کے لیے وہ ایسے ہی رہنے والا تھا تب ہی وہاں پر وہ نیا سولجر آتا ہے جو کہ کرمنٹ نے دوسرے ٹینٹ کے طور پر ہائر کیا تھا وہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگا تھا تم مجھے آسانی سے ہرا سکو گے وہ کہتا ہے کہ میں نے پانی میں وائرس پر لاتیا ہے اور تب ہی وہاں پر وہ سٹوڈنٹ آتا ہے جو کہ ایلین کو اپنا بھائی کہا کرتا تھا وہ کہتا ہے کہ تمہیں اس وائرس سے کوئی نہیں بچا سکتا اس کی ویکسین یعنی انٹی ٹوٹ بھی ہمارے پاس ہے اور تم تین دن کے اندر مارے جاؤ گے اور تب ہی وہاں پر وہ برلینٹ سٹوڈنٹ آتا ہے اور ناگی سا کو اپنے ساتھ ایک ٹاور پر لے جاتا ہے لیکن وہاں پر بھی اس ایلین ٹیچر کا بھائی آ جاتا ہے موسم کافی خراب ہو رہا تھا اور بارش ہونے لگتی ہے اس کی وجہ سے ایلین کے بھائی کی ٹینٹیکلز کافی ویک ہو جاتے ہیں اور وہ کچھ پر نہیں کر باتا اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ناگی سا اس کے ٹینٹیکلز کاٹ دیتا ہے ان فیکٹ انہوں نے اس ایلین ٹیچر کی بات پر عمل کیا تھا اپنا سیکنڈ پلان تیار رکھ کے پھر ہم دیتے ہیں کہ ناگی ساں واپس اپنی کلاس میں جاتا ہے اسے سکول جاتا ہے تو وہ نیا سولجر نیا ٹرینر بھی وہی پر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک شرٹ پر ویکسین دے دوں گا تمہارے ہاتھ میں یہ جو ایلین کا سر ہے یہ تمہیں مجھے دینا ہوگا لیکن تبیس سارے بچے وہاں پر آ جاتے ہیں اور اسے گھیل لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انکل ہم اس وائرس کی ویکسین بنا چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اب ہم آپ کے سامنے ہیں بلکل ٹھیک ہمیں آپ کی کسی انٹیڈوٹ کسی ویکسین کی ضرورت نہیں وہ اسے مٹی میں دبا کر اس کا بہت مزاق اڑانے لگتے ہیں اور وہ بیچارہ یہاں پھر سے ہار جاتا ہے تب ہی وہاں پر آرمی آتی ہے اور مچوں سے کہتی ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا اب یہ ایلین ہمیں دے دو تاکہ ہم خود اسے مارتے ہیں گرمنٹ اسے کیسے چمبر میں رکھ دیتی ہے جہاں پر بہت سارے بومز ایکسپورٹ ہونے والے تھے یہ سب کچھ ان کے سٹوڈنٹس اور وہ ٹیچر لائف دیکھ پا رہا تھا لیکن سکرین پر وہ ایلین سب بچوں کو یہ میسیج دے رہا ہوتا ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ میں تمہارا ٹیچر بنا اور میں نے تم لوگوں کو اس قابل بنا دیا کہ تم لوگ اپنی چاند بچا کر کسی کا مقابلہ کر سکو ایک ٹیچر کے لیے اسے زیادہ خوشی کی بات کیا ہوگی کہ اس کے سٹوڈنٹ نے اسے ایک اچھی بات سکھی جسے سن کے سب سٹوڈنٹس کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ یہ تو بہت اچھا ٹیچر تھا ابھی وہ ایلین ٹیچر یہی باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے چیمبر میں بلاس ہو چکا ہے اور اب وہ مارا جا چکا تھا وہ بچے بہت رہنے لگتے ہیں لیکن یہ کیا وہ ایلین ٹیچر ان کے ساتھ دوبارہ دکھائی دیتا ہے جو ان کے ساتھ مل کر رکھ رہا ہوتا ہے ہم پھر سے وہی پروسیس شیڈو ہو جاتا ہے یہ بچے اس ایلین ٹیچر کے ساتھ ملکے اسیسینیشن کلاسز لے رہے تھے یعنی فائٹ کرنا سیکھ رہے تھے اور یہاں پر ہم باسٹ کا فلیش بیک کنٹینیو ہوتا دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ یہ مووی بھی انڈ ہو جاتی ہے تینکیو فروجین